پائیس یہ اچکل بھرش وقتہ کی پستک ادھیائے پائیس اور یہوہ کا یہوہ چان میرے پاس پہنچا اے منشو کے سنتان کیا تو اس ہتیارے نگر کا نیائے نہ کرے گا کیا تو اس کا نیائے نہ کرے گا اس کو اس کے سب گھنوں نے کام جتا دے اور کہا پرمشور یہوہ یو کہتا ہے اے نگر تو اپنے بیچ میں ہتیارے کرتا ہے جس سے تیرا سمجھ آئے اور اپنی ہی ہانی کرنے اور اشد ہونے کیلئے مورتے بناتا ہے جو ہتیا تو نے کی ہے اس سے تو دوشی ٹھیری اور جو مورتے تو نے بنائی ہے ان کے کارن تو اشد ہو گئی ہے تو نے اپنے انتے کے دن کو سمیت کر دیا ہے اور اپنے پچھلے ورشوں تک پہنچ گئی ہے اس کارن میں نے تجھے جاتی جاتی کے لوگوں کی اور سے نام دھرائی کا اور سب دیشوں میں تھٹے کا کارن کر دیا ہے یہ بدنام یہ ہلڑ سے بھرے ہوئے نگر جو نکٹ اور جو دور ہے وہ سب تجھے تھٹوں میں اڑائیں گے اسرائیل کے پردان لوگ اپنے اپنے بل کے نصار تجھ میں ہتیا کرنے والے ہوئے ہیں تجھ میں ماتا پیتا تجھے جانے گئے ہے تیرے بیچ پردیشی پر اندھیر کیا گیا اور اناتھ اور ویدھوہ تجھ میں پیسی گئی ہے تو نے میری پویتر وست کو تجھے جانا اور میرے وشرام دن کو اپویتر کیا ہے تجھ میں لچے لوگ ہتیا کرنے کو تک پر ہوئے اور تیرے لوگوں نے پہاڑوں پر بھوجن کیا ہے تیرے بیچ مہاپاپ کیا گیا ہے تجھ میں پیتا کی دےہ اگھاری گئی تجھ میں کرتومتی ستری سے بھی بھوک کیا گیا ہے کسی نے تجھ میں پڑوسی کی ستری کے ساتھ گھنونا کام کیا اور کسی نے اپنی بہو کو بگاڑ کر مہاپاپ کیا ہے اور کسی نے اپنی بہین ارثات اپنے پیتا کی بیٹی کو برشت کیا ہے تجھ میں ہتیا کرنے کے لیے انہوں نے گھوس لیے تُو نے بیاج اور سودھ لیا اور اپنے پڑوسیوں کو پیس پیس کر انیائے سے لاب اٹھایا اور مجھ کو تُو نے بھولا دیا ہے یہہوہ کی یہی وانی ہے سو دیکھ جو لاب تُو نے انیائے سے اٹھایا اور اپنے بیچ ہتکہ کی ہے اس سے میں نے ہاتھ پر ہاتھ دے مارا ہے سو جن گنوں میں تیرا نیائے کروں کیا اس میں تیرا رد ہے دھڑھا اور تیرے ہاتھ ستیر رہیں گے مجھ یہوہ نے یہ کہا ہے اور ایسا ہی کروں گا میں تیرے لوگوں کو جاتی جاتی میں تیتر بیتر کروں گا اور دیش دیش میں چھترہ دوں گا اور تیری عشدتہ کو تجھ میں سے ناش کروں گا اور تُو جاتی جاتی کے دیکھتے ہوئے اپنی ہی درشتی میں اپویترہ ٹھائے رہے گی تب تُو جان لے گی کہ میں یہوہ ہوں پھر یہوہ کا یہوہ چن میرے پاس پہنچا یہ مانسی کے سنتان اسرائل کا گھرانا میری درشتی میں دھاتو کا مل ہو گیا ہے وہ سب کے سب پٹی کے بیچ کے پیتل اور رانگے اور لوہے اور شیسے کے سمان بن گئے وہ چاندی کے مل کے سمان ہو گئے ہیں اس کارن پرہو یہوہ ان سے یہو کہتا ہے اس لیے کہ تم سب کے سب دھاتو کے مل کے سمان بن گئے ہو سو دیکھو میں تم کو یروشلیم کے بیتر اکٹا کرنے پر ہوں جیسے لوگ چاندی، پیتل، لوہا، شیشا اور رانگا اس لیے بھٹی کے بیتر بٹور کر رکھتے ہیں کہ اسے آنکھ فونک کر پگھلائے ویسی ہی میں تم کو اپنے کوپ اور جل جلہ ہٹ سے اکٹا کر کے وہی رکھ کر پگھلا دوں گا میں تم کو وہاں بٹور کر اپنے روش کی آگ سے فکوں گا اور تم اس کے بیچ پگھلائے جاؤ گے جیسے چاندی بھٹی کے بیچ میں پگھلائے جاتی ہے ویسے ہی تم اس کے بیچ میں پگھلائے جاؤ گے جب تم جان لوگے کہ جس نے ہم پر اپنی جل جلہ ہر بھڑکائی ہے وہاں یہوہ ہے پھر یہوہ کا یہوچن میرے پاس پہنچا اے مانوشی کے سنتان اس دیش سے کہا تو ایسا دیش ہے جو شدہ نہیں ہوا اور جل جلہ ہٹ کے دن میں تجھ پر ورشہ نہیں ہوئی تیرے بھوش وقتوں نے تجھ میں راج دروہ کی گوشٹی کی انہوں نے گرجنے والے سیہ کی نائی آہیر پکڑا اور پرانیوں کو کھا ڈالا ہے وہ رکھے ہوئے انمول دھن کو چھین لیتے ہیں اور تجھ میں بہت شریوں کو ویدوا کر دیا ہے اس کے یاجکوں نے میری ویوستہ کا ارث کھینچ کھانچ کر لگایا ہے اور میری پویتر وستوں کو اپویتر کیا ہے انہوں نے پویتر اپویتر کا کچھ بھید نہیں مانا اور نہ اوروں کو شدہ اشدہ کا بھید سکھایا ہے اور وہ میرے وشرام دن کے وشے میں نشجند رہتے ہیں جس سے میں ان کے بیچ اپویتر اٹھارتا ہوں اس کے پردھان ہنڈاروں کی نائی آہیر پکڑتے اور انیائے سے لاب اٹھانے کے لیے ہتیاں کرتے ہیں اور پرانگھات کرنے کو تک پر رہتے ہیں اور اس کے بہوش وقتہ ان کے لیے کئی لیسائی کرتے ہیں ان کا درشن پانہ مستیا ہے یہ ہوا کے بینا کچھ کہے بھی وہ یہ کہہ کر جھوٹی بھاوی بتاتے ہیں کہ پرابوی ہوا یہ کہتا ہے دیش کے سادھرن لوگ بھی اندھیر کرتے اور پرائی دھان چھینتے ہیں وہ دین دریدر کو پیستے اور نیائے کی چھنٹا چھوڑ کر پردیشی پر اندھیر کرتے ہیں اور میں نے ان میں ایسا منشتر دھوننا چاہا جو بڑے کو سدھارے اور دیش کے نمیت ناکے میں میرے سامنے ایسا کھڑا ہو کہ مجھے اس کو ناش نہ کرنا پڑے پرانتو ایسا کوئی نہ ملا اس کارن میں نے ان پر اپنا روش بڑھکایا اور اپنی جلجلہ ہٹ کی آگ سے انہیں بھسم کر دیا ہے میں نے ان کی چال انہی کے سیر پر لوٹا دیا ہے پرمشور یہوا کی یہی وانی ہے یہ ایسا کل بھوش وقتہ کی پستک ادھیا ہے گیا رہا یہ ایسا کل بھوش وقتہ کی پستک ادھیا ہے گیا رہا تب آتما نے ایسا کل بھوش وقتہ کی پستک ادھیا ہے پائیس اور یہوا کا یہوا چان میرے پاس پہنچا یہ منشور کے سنتان کیا تُو اس ہتھیارے نگر کا نیائے نہ کرے گا کیا تُو اس کا نیائے نہ کرے گا اس کو اس کے سب گھنوں نے کام جتا دے اور کہا پرمشور یہوا یہ کہتا ہے ہنگر تُو اپنے بیچ میں ہتھیا کرتا ہے جس سے تیرا سمجھ آئے اور اپنی ہی حانی کرنے اور اشد ہونے کیلئے مورتے بناتا ہے جو ہتھیا تُو نے کی ہے اس سے تُو دوشی ٹھیری اور جو مورتے تُو نے بنائی ہے ان کے کارن تُو اشد ہو گئی ہے تُو نے اپنے انتے کے دن کو سمیپ کر دیا ہے اور اپنے پچھلے ورشوں تک پہنچ گئی ہے اس کارن میں نے تُجھے جاتی جاتی کے لوگوں کی اور سے نام دھرائی کا اور سب دیشوں میں تھٹے کا کارن کر دیا ہے ہے بدنام ہے ہلڑ سے بھرے ہوئے نگر جو نکٹ اور جو دور ہے وہ سب تُجھے تھٹوں میں اڑائیں گے اسرائیل کے پردھان لوگ اپنے اپنے بل کے نصار تُجھ میں ہتیا کرنے والے ہوئے ہیں تُجھ میں ماتا پیتا تُجھے جانے گئے ہیں تیرے بیچ پردیشی پر اندھیر کیا گیا اور اناتھ اور ویدھوا تُجھ میں پیسی گئی ہے تُو نے میری پویتر وست کو تُجھے جانا اور میرے وشرام دن کو اپویتر کیا ہے تُجھ میں لچے لوگ ہتیا کرنے کو تک پر ہوئے اور تیرے لوگوں نے پہاڑوں پر بھوجن کیا ہے تیرے بیچ مہاپاپ کیا گیا ہے تُجھ میں پیتا کی دےہ اگھاری گئے تُجھ میں کرتومتی ستری سے بھی بھوک کیا گیا ہے کسی نے تُجھ میں پڑوسی کی ستری کے ساتھ گھنونا کام کیا اور کسی نے اپنی بہو کو بگاڑ کر مہاپاپ کیا ہے اور کسی نے اپنی بہین ارثات اپنے پیتا کی بیٹی کو برشت کیا ہے تُجھ میں ہتیا کرنے کے لیے انہوں نے گھوس لی ہے تُو نے بیاج اور سود لیا اور اپنے پڑوسیوں کو پیس پیس کر انیائے سے لاب اٹھایا اور مجھ کو تُو نے بھلا دیا ہے یہ ہوا کی یہی وعنی ہے سو دیکھ جو لاب تُو نے انیائے سے اٹھایا اور اپنے بیچ حد کا کی ہے اس سے میں نے ہاتھ پر ہاتھ دے مارا ہے سو جن گنوں میں تیرا نیائے کرو